ہیلو دوستو سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل الٹی فیکٹس میں دوستو آج میں لکھا ہوں ایک ایسا مندر جہاں یونی کی پوجہ ہوتی ہے یہاں کا گکتر رہیسی کیا ہے اور یہاں پہ کیا کیا مانیتہ ہیں تو چلیے آج اس کے بارے میں ہم چلچہ کرتے ہیں اکیون سکتی پیٹوں میں سے ایک کامکیا سکتی پیٹ بہت ہی پرشید اور چمت کری ہے کامکہ دیوی کا مندر اگھوریوں اور تانترکوں کا گڑ مانا جاتا ہے اسم کی رہ دانی دیسپور سے لگ بگ سات کلومیٹر دور استید یہ ہے سکتی پیٹ نیلانچل پروت سے دس کلومیٹر دور ہے کامکیا مندر سب سے سکتی پیٹوں کا مہا پیٹ مانا جاتا ہے اس مندر میں دیوی درگا یا مامبے کی کوئی مورتی یا چتر نہیں دیکھے گا بلکہ مندر میں ایک کنڈ بنا ہے جو ہمیسہ کے لیے فولوں سے ڈکا رہتا ہے اس کنڈ سے ہمیسہ ہی جل نکلتا ہے اور چمت کروں سے بھرے اس مندر میں دیوی کی یونی کی پوجہ کی جاتی ہے اور یونی کا بھاگ یہاں ہونے سے ماتا یہاں رجہ سلا بھی ہوتی ہے مندر میں انہیں روچک باتیں کچھ اس طریقے سے ہیں مندر درم پرانوں کے انسار یہ مانا جاتا ہے کہ اس سکتی پیٹ کا نام کامکیا اس لئے پڑا کیونکہ اس جگہ بھگوان سیم کا ماہ ستھی کے پرتیم موح بھنگ کرنے کے لیے بھگوان وشنو نے اپنے چکرے سے ماتا ستھی کے ایک کیون بھاگ کیے تھے یہاں پر یہ بھاگ گرے وہاں پر ماتا کا ایک سکتی پیٹ بن گیا اور اس جگہ کے ماتا کی یونی کی گری تھی جو کی آج بہت سکتی سالی پیٹ ہے یہاں ویسے تو سال بھر یہ بھگتوں کا تاتا لگا رہتا ہے لیکن درگا پوجہ اور مانسا پوجہ پر اس مندر کا الگ ہی مات ہوا ہے جس کے قرارن ان دنوں میں لاکھوں کی سنکیہ میں بھگت یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں امبو وچی کا دوران پاس میں بھرمہ پتری کا پانی تین دین کے لیے لال رنگ کا ہو جاتا ہے پانی کا یہ لال رنگ کامیکہ دیوی کے معاشق دھرم کے قارن ہوتا ہے پھر تین دن بعد درسند کے لیے یہاں بھگتوں کی بیڑ مندر میں امبڑ پڑتی ہے آپ کو بتا دے کہ مندروں میں بھگتوں کو بہت عجیب وگری پرسا دیا جاتا ہے دوسرے سکتی پیٹوں کی اپکسہ کامیکہ دیوی مندر میں پرسا دیو میں لال رنگ کا گیلہ کپڑا دیا جاتا ہے اور تین دن بعد دروازے کھولے جاتے ہیں تو وہ وستر ماتا کے رج سے لال رنگ میں بھیگا ہوا رہتا ہے اس کپڑے کو امبوہ چی وستر بھی کہا جاتا ہے اور اسے ہی بھگتوں کا پرسا دیا جاتا ہے اور یہاں پر اگھوریوں اور تانترکوں کا گڑ مانا جاتا ہے تو یہاں پر کالا جادو وغیرہ بھی ہوا کرتا ہے یہاں پر بلی بھی دی جاتی ہے اور بلی کے دوران یہاں پر کسی مادہ جانور کی بلی نہیں دی جاتی تو یہ کچھ اسی روچک تتھے دے یہاں کے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دھنیواد موسیقی